نیسکرین پر دیکھ سکتے ہیں مزارات مبارک انبیاء علیہ السلام یقیناً آج کی اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ خوش ہو جائیں گے ویڈیو کا آپ کو مکمل دیکھنا ہے میں ہی ہوں آپ نیسکرین پر یہ خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں ناظرین بہت ساری کتابوں میں اور اللہ والوں سے یہ سنائے کہ انبیاء علیہ السلام کی آمد ہندوستان میں ہونے کی کہانیاں ہم نے اللہ والوں سے سننکھی تھی آج میں خود ایک ثبوت کے طور پر یہاں پر موجود ہو براس میں انبیاء علیہ السلام کے آرامگاہ پر شرکت کرنے ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں ناظرین انبیاء علیہ السلام پر آرامگاہ ہے شکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت منظر اوپر لکھا ہوا ہے ایک قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے وَلِكُلِّ قَوْ مِنْحَادِ اور مزارات مبارک انبیاء علیہ السلام موزہ براس پنجاب حضرین حضرات انبیاء علیہ السلام کے روز مبارک پر آتے ہی ایسا دلی سکون حاصل ہوا جس سے یہ اندازہ لگا کہ حقیقی طور پر یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں اور کتابیں بھی کہتے ہیں کہ لمبائی بہت ہوا کرتی تھی تو یہ قبریں لگ بھگ 30 فٹ ہے براس سرہند سے 19 کلومیٹر دور ہیں اور یہاں ایک عجیب پرسکون ماحول بلا یہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کی کوئی بھی انبیاء علیہ السلام آرام فرما ہے حضرت احمد فاروق مجدد الفشانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر اپنے مراقبے میں ان کو کشفی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہاں حضرات انبیاء علیہ السلام آرام فرما ہے نبی کا نام معلوم ہے مگر مسلحتا نام ظاہر نہیں کیا لہذا عطا اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب پہلی جھیل میں بھی انبیاء علیہ السلام کے ہندوستان کے سفر کا تذکرہ ہے ناظرین حضرت محمد سعید رحمت اللہ علیہ کے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہندوستان میں مبعوث ہوئے ہیں اسی جگہ آرام فرما ہے ایک فیض آباد کے عدیہ میں اور پنجاب کے سر ہند کے علاقے میں آرام فرما رہے ہیں ناظرین وہ لکھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی قبروں سے نور کے شولے آسمان تک جا رہے ہیں حضرت مولانا اشرف لیتانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید حاج محمد حسین بسی کو بتایا کہ انہوں نے اس جگہ پر مراقبہ کیا اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے ملاقات کی جنگیدی میں تیرہ حضرات ہیں اور ان میں ایک باپ بیٹے بھی ہیں ناظرین یہ ہندوستان میں ہیں لوگوں کے ہدایت کے لئے مبوث ہوئے تھے اسی طرح انبیاء کی خبروں کی تعداد مدد طریقوں سے منظر عام پر آ چکی ہیں کسی نے تیرہ بتایا ہے کسی نے اس سے کم اور کسی نے اس سے زائد بتایا ہے لیکن سب سے صحیح روایت ہے کہ یہاں تین نبی آرام فرما ہے اس وقت چار دیواری کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نو قبریں ہیں اس کے علاوہ دو قبریں اور ہیں اس پر ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کیا ہوا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور مسجد کے مشرق کے طرف تین قبروں کی انشانات موجود ہیں کہ سارے علاقے مجدد الفشانی رحمت اللہ علیہ کے روزہ شریف پر حاضری دینے والے ظاہرین جو کہ ملک کے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں وہ ضرور بزرور موزہ براز ضرور پہنچتے ہیں